کیا آپ اپنے لیے ایسی جسامت کو پسند کرتے ہیں؟ یا موٹا بھاڑی برگم ہونا خوبصورتی کی عنامت ہے؟ ہرگز ایسا نہیں دراصل بہت سے باڈی بلڈر خود کو طاقتور دکھانے کے لیے بہت ہی خطرناک طریقہ اپناتے ہیں اپنے جسم کو سڑول اور قوی بنانے کے لیے انجیکشن کا سہارہ لیتے ہیں چند دنوں کی راحت و خوشی کے لیے اپنے لیے موت کا انتخاب کر لیتے ہیں ٹھیک اسی طرح پاکستان میں قربانی کے جانوروں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جاتا ہے انتہائی مہنگے اور قوی جسامت کے حامل جانوروں کو دراصل ایک سال میں نہ جانے کتنے انجیکشن لگائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت ہی باری برگم ہو جاتے ہیں ان کی گردنوں کی جالر زمین تک آ جاتی ہے اور بے وکوف عوام اس کو خوبصورتی کہتی ہے ان جانوروں کی کھار کو چمکتار بنانے کے لیے اور جسم کو سڑوڑ کرنے کے لیے بہت ہی مہنگے اور خطرناک قسم کی انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور سال بھر میں ان کو کھانے کے لیے ایک مخصوص قسم کی فیڑ دی جاتی ہے اور عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جانور بادام، پستہ اور کاجو کھا کر ایسا ہوا ہے جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان جانوروں کا گوشت مزرے صحت بن چکا ہوتا ہے اور کئی قسم کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے اگر کسی کو اس بات میں ذرہ برابر بھی شک ہو تو ان جانوروں کو چار مہینے کے لیے اپنے گھروں پر پالنا شروع کر دیں چار مہینے گزارنے کے بعد ان کی اصلی حالت آپ کے سامنے آ جائے گی کیونکہ اس عرصے میں انجیکشن اور فیڈ کے تمام اصرات ختم ہو جائیں گے اور جانور اپنی اصلی حالت پر آ جائے گا لہٰذا مہنگے اور کبھی جسم کے جانوروں کو خریدنے سے گریش کریں اور اپنی قربانی کے لیے ایسے جانور کا انتخاب کریں جس کو قدرتی غزائیں کھلائے گئی ہوں